السلام علیکم مررکم دعویں ورکار اقرار ہوسا تو اطفال اسٹوڈی کی آن لین کلاسز میں آپ سب کو کوشتران کیا آج ہم کلاس 10 کا چپٹر نمبر 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ڈسکس کرے گے وہ ہمیں ڈسکس کرے گے اس ساونڈ کیسے کہتے ہیں ساونڈ کی ویف کیسے پرویوز ہوتی ہے اور ساونڈ کس طرح ٹراغل کرتا ہے تین باتیں ہمیں ڈسکس کریں سب سے پہلی بات ہم ڈسکس کریں گے کہ ساؤنڈ ویو کیا ہوتی ہے اس کے پہلے چپٹر کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں ویو کے بارے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ساؤنڈ ویو کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کو اس لیم پر نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک دیفنیشن لکھی ہے اس کا لکھا ہے It is a mechanical longitudinal wave comprising compression and refraction دوبارہ لے لیتے ہیں It is a mechanical longitudinal wave comprising compression and refraction اس کے مناد ہماری یہ ہے It is a mechanical یہ کیا mechanical longitudinal wave ہے جو comprise کرتی ہے ملود رہتی ہے compression اور refraction compression اور refraction کی ملودی میں موف کرتی ہے اب اس سے پہلے بات کریں گے ہم کہ mechanical wave کیا ہوتی ہے mechanical wave ہمارے پاس وہ wave ہے required medium اس کے لیے ہمیں چھائیے medium without medium mechanical waves move نہیں کرتی یعنی کہ mechanical wave vacuum کی اندر move نہیں کریں second second column ایک دیفنیشن سامنے لی ہے انہاں مالے پاس longitudinal wave longitudinal wave longitudinal wave comprising the wave travel in a direction to wave motion جب wave travel کریں wave motion کی direction میں یعنی کہ جس direction میں wave جا رہی ہے اسی کی اندر air particle بھی اس کے ساتھ کیا کریں move کریں یعنی کہ parallel to the direction of wave air particle parallel to the direction of wave کیا کریں گے move کریں گے تو یہ ہمارے پاس کلائے گا longitudinal wave اب ان دونوں کے combination سے ہم یہ بات describe کریں گے کہ یہ sound کیسے produce ہوتا ہے ہم سب سے پہلے بتائیں گے sound is a form of energy sound ہمارے پاس کیا ہے form of energy related to the vibrating motion اس کا تعلق ہے vibrating motion سے off molecule molecule یعنی کہ air travel کرتی ہے اس کے medium air vibration اب سوال پہتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس vibrating body sounds ہیں ہمارے پاس drum جب آپ drum کو hit کریں گے جیسی آپ drum کو hit کرتے ہیں ہمارے پاس compression and rarefraction دونوں produce ہوتے ہیں جب compression produce ہوتا ہے تب بھی sound produce ہوتا ہے اور rarefraction اس sound کو آنکے لے کے travel کرتا ہے اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں sound production اگر ہم گٹار پہ string لیں اور جیسے ہم اس کی جو وائز اس کو pluck out کریں گے تو اس کے اندر بھی up & down vibration کیا ہوگی پیدا ہوگی اور the sound کیا ہوتا ہے اسی طرح ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے گلے کی جو vocals ہیں اس کی آواز بھی compress اور rarefraction کی وجہ سے sound کرتی ہے اب آپ سکرین پہ نظر آگا ہوگا کہ compression کے اندر ہمارے پاس wave نظر آری ہیں کچھ wave کے درمیان فاسطہ کم ہیں کچھ wave کے درمیان فاسطہ کم ہیں وہ کیلا رہی ہیں compression اور جن wave کے درمیان فاسطہ جاتا ہے وہ کیلا رہی ہیں یعنی کہ sound produce ہوتا ہے پہلے compress ہوتا ہے اور energy بڑھانے کے بعد rarefraction کوشی جگہ گروف کر جاتا ہے اسی ہم کہتے ہیں sound ٹھیک ہے ہم نے بات سٹارٹ کی تھی unit number 11 سے sound ساونڈ پانے سے پہلی بات ڈسکس کی تھی یہ mechanical wave لگیٹونل wave کی وجہ سے compression اور refraction کی مدد سے ہم sound wave پہلا کرتے ہیں sound wave کے اندر mechanical wave ہوتی ہیں اور لگیٹونل wave کا combination mechanical wave require medium video ہونا ہم کی ضروری ہے جبکہ لگیٹونل wave کے اندر direction تا wave ہونا ضروری ہے تو اس کی وجہ سے ہم پیدا کرتے ہیں sound تو sound کے بارے ہم نے بات کی تھی sound is a form of energy related to the vibrating motion of a molecule sound ہمارے پاس warm energy ہے جو vibrating motion کے ذریعے body کو move کراتی ہے اور ساتھ میں sound پیدا کرتی ہے molecules کی موشن کی وجہ سے اب اوپر یہ بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ molecule کی ڈائریکشن اور wave کی ڈائریکشن same ہونے کی صورت میں ہمارے پاس لوگیٹونل wave ہوتی ہے اور sound کیا ہوتا ہے produce ہوتا ہے sound produce ہونے کے لئے important component ہے وہ compression ڈائریکشن اسی کے next page کے اوپر آخری چپٹر اسی کے next page کے اوپر آپ کے پاس سائل دلسمنٹ دیئے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس 3 questions ہیں اور 3 questions کو دیکھیں اور solve کریں اس کے بعد workshop کے ذریعے ہمیں کام سیند کریں جزاکم اللہ خیر و آفید داوانا الحمدللہ رب العالمین